سر سب سے پہلے تو آپ کی سکرین پر اس وقت مجھے ایک پنک شرٹ میں میرے فیورٹ اور میرا بابا مہن جودادو کا بابا نظر آ رہا ہے ویلکم بیک سلنگی صاحب آپ بلہ خر آ گئے اور دوسری بات یہ ہے بھائی جان کے بھٹی صاحب آپ پہلی دفعہ منڈے کو ہے میرے شوہ میں یہ پرچھلے دو ہفتے سے آ چکے ہیں مرزا صاحب سر میں پہلی دفعہ سکرین شیئر کر رہا ہوں اور میرے باباں ہیں سر یہ ہمارا آپس کا ایک معاملہ ہے اس میں میرے باباں ہیں تو اچھا اچھا سر ایشو یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ اس سوال پہ اس با مقصد اور با معنی اور پرمغس سوال پہ آنے سے پہلے میں سنا ہے ابھی اور اگر یہ سچ ہے تو آرمی چیف جن آسم منیر کا شکریہ کہ انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نو مئی مقدمات میں سزا پانے والے بیس افراد کی سزا ماف کر دیئے اور سب کو رہا کر دیئے سر شکریہ سر شکریہ یہ بڑے اچھی کیا بڑا اچھا کیا بڑا پن دکھایا سبریم کورٹ کی ہدایت سانی ہمدردی کے بنیاد پر آرمی چیف نے بیس افراد کی سزا کی سزا ماف کر دی یہ افراد اب تک نو سے دس ماہ کی سزا کاٹ چکے ہیں ان افراد کو چھے اور ساتھ اپنے کو رہا کیا گیا رہا ہونے والوں میں وہ نام ہے اور ان کا تعلق پنڈی لاہور گجرہ والا دیر اور مردان سے ابھی میں ایک بندے کا آپ کو سورٹ بھی سرواؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کا سلوک رہا ان کا ملٹری اس کے دوران کسٹڈی میں جی بھٹی صاحب پلیز کنٹریو کریں اور دوسرا ان کا شکریہ کہ یہ جو سنا جا رہا ہے کہ پانچ ارب آرمی چیف صاحب کا شکریہ کہ پانچ ارب ڈالر سعودی پیکج آ رہا ہے اللہ کرے آ جائے اور جس کے لیے یہ ایک تصویری پروگرام ابھی جاری ہے سعودی ارب نے ارمی چیف کو شکریہ دا کر رہے ہیں ارمی چیف صاحب کا ٹھیک ہے جی 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 دیفنیٹلی ان کا ہی شکریہ انہوں نے کھیت مٹی کرنے اور یہ خیر سے ایک تصویری پروگرام میں اپنے دفتر کے افسروں کو چار تنخواہیں بونس دے کر اور وہ بھی کمرشل بینکوں سے تیئیس فیصد سود پر لے کر پیسے دے کر اکتیس لوگوں کے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں اور یہ میں مصدق بھائی سے متفق ہوں کہ یہ غربت مٹاؤ پروگرام پہ چل رہے ہیں کم از کم کم از کم ان کے تھوڑے سے دنوں میں آدھ چیما کی غربت تو دور ہوئی ان کے بچوں کی فیص ماف ہوئی اور اب وہ عمرہ بھی فرما رہے ہیں اللہ نے اتنے غریب آدمی کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائی باقی بھائی جان یہ عمران خان سے خوف زدہ نہ ہوں حکومت کریں لیکن یہ کیا حکومت کر پائیں گے یہ حکومت چل پائے گی وفاقی حکومت کی کوئی سمت یا کوئی نظر آرہی ہے ڈائریکشن چاروں صوبوں کی حکومتیں ایسے ہیں جیسے الگ الگ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے جزیرے ایک دوسرے سے جیسے کوئی تعلق نہیں چاروں طرف اختلافات ہیں مسلم لیگ میں اختلافات حکومتی تحادی جماعتوں میں اختلافات حکومت میں اختلافات شہباز سپیڈ با مقابلہ موسن سپیڈ کے پی با مقابلہ مرکز وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں وزیر خارجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ای سی ال کمیٹی میں وزیر داخلہ نہیں مرکز کے پی کو چیف سیکرٹری نہیں دے رہا پنجاب مرکز کو موسن نکوی صاحب کے پسندیدہ افسر نہیں دے رہا بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ ہمیں میں نے پڑھا تھا کہ اگلے پانچ سالوں کے لیے ہمیں ایک سو بیس عرب ڈالر چاہیے اور انسانی ترقی میں پاکستان ہیٹی اور زمبابوے سے بھی پیچھے ہے اور خیر سے ایک سو چون سٹھوے نمبر پر ہیں ہم نو کروڑ اسی لاکھ اس ملک کے غریب لوگ جو ہم جیسے ہمارے بھائی ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے جھولے مائیاں کر رہے ہیں اور ایک کروڑ مزید جانے والے ہیں مزدور کی دیاری پانچ فیصد بڑی ہے اور مہنگائی پچاس فیصد ہے یہ تو کوئی نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر سکتا جی 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 میں اس کو چھوڑیں سار اس کو چھوڑیں عمران خان کو اس کا عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے تاریخ کی عدالت میں مقدمہ ہے پاکستانی عدالتوں میں مقدمہ ہے وہ جانے اور وہ عدالتیں جانے ان کی بات کریں جو اقتدار میں ہیں سات سال پہلے ہماری سٹاک ایکسچینج سو بلین ڈالر کی تھی اب ستر بلین ڈالر مائنس ہو گئے ہیں تیس بلین ڈالر کی رہ گئی ہے کول جی ڈی پی ہماری تین سو چالیس عرب ڈالر ہے اور مکیش امبانی اکیلہ چالیس فیصد جی ڈی پی ہماری جتنا ہے رول آف لا میں ایک سو بیتالیس ملکوں میں ایک تیس میں نمبر پر رہے ہیں اور آخری بات جانو مال کے تحفظ میں سنیے سنیے سر جانو مال کے تحفظ میں ایک سو بیتالیس میں ایک سو چالیس میں نمبر پر ہے ایک سو چالیس میں نمبر پر